موسیقی موسیقی یہ ایک بار ہوا اور لا زوال ہوا سنا کی نوک پہ سبحان ربی اللہ علیہ پکارہ کلمہ توحید بھی جزاک اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ خطیب نوک سنا لا الہ الا اللہ نواسہ رسول جگرگوشہ بطول امام عصر حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اور ان کے بہتر جانساروں کی شجاعت استقامت اور شہادت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کل ملک بھر میں یوم آشور مذہبی عقیدت اور احترام سے منایا جائے گا حسین سا کوئی روشن زمیر ناممکن جہان عشق میں اس کی نظیر ناممکن وہ جانسار عجب ایک مثال چھوڑ گیا کہ اس کا صبر ستم کا غرور توڑ گیا ملک بھر میں نوے محرم الحرام کے ماتم جلوس اپنی خطامی منازل کی جانب گامزن ازادار حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت پر گزرے مسائب اور آلام کو یاد کر کے ماتم کنا اب سے کچھ تیر بعد مجالس شب آشور کا احتمام ہوگا سیکیورٹی کے سخت انتظامات سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلانے والے گمراہ ہو گئے ہیں ان کو گمراہ کرنے والے کا گھناؤنا چہرہ عوام کے سامنے آ چکا ہے قوم اپنی افواج سے محبت کرتی ہے ہمیں اپنے شہدہ پر فخر ہے ان کے دراجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہیں وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کی میڈیا سے گفتکو اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پر منفی مہم کے خلاف اہم حکومت اقدام بزارت داخلہ نے خفیہ داروں سے نام موصول ہونے کے بعد چھے رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ایف آئی اے آئی بی اور آئی ایس آئی کے نمائندے کمیٹی میں شامل سربراہی ایف آئی اے کے سائبر کرائم بنگ کے ایڈیشنل ڈی جی محمد جعفر کریں گے لکشمی پور مشرقی پاکستان میں دشمنوں کو ناکوں چنے چبوانے والے میجر تفیل محمد شہید نشان حیدر کا پی سٹھوان یوم شہادت لازوال قربانی دینے والے بہادر سپوت کو قوم کا شاندار خراج عقیدت اور پاکستان کے ارشد ندیم نے دولت مشترکہ کھیلوں کے جیولن تھرو میں گول میڈل جیت کر قوم کے دل جیت لیے فائنل میں ارشد ندیم کا نوے اشاریہ ایک آٹھ میٹرز تھرو کے ساتھ کومن ویل گیمز کا نیا ریکارڈ صدر اور وزیراعظم سمیت عالی سبل اور عسکری قیادت کی ارشد ندیم کو مبارک بات برطانیہ میجاری گیمز میں پاکستان اب تک سونے کے دو کانسی اور چاندی کے تین تین تمغے جیت چکا مقابلے پی ٹی بی سپورٹس ایش ٹی پر براہ راست بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پاکستان ٹیلی ویجن نیوز کے اسلام آباد سٹوڈیو سے لائیو نیوز شو ایٹ سکس کے ساتھ آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں رزوان رونک اور نازیہ خان جناظرین ہیڈ لائنز آپ نے جانی اب آگے بڑھتے ہیں بتاتے ہیں آپ کو فرزند پیمبر کا مدینے سے سفر ہے سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے درپیش ہے وہ غم کہ جہاں زیر و زبر ہے گلچاک گریباں ہیں سبا خاک بسر ہے گلرو صفت غنچا کا مربستہ کھڑے ہیں سب ایک جگہ صورت گلدستہ کھڑے ہیں ملک بھر میں یوم آشور کل مذہبی عقیدت اور احترام سے منایا جائے گا نماز رسول جگرگوشہ بطول امام آلی مقام حضرت امام حسین اور ان کے جانسار ساتھیوں کی میدان کربلا میں عظیم قربانی کو خراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے تمام شہروں اور قصبوں میں علم زلجنہ اور تازیہ کے جلوس پرامت ہوں گے عزادار نوحہ خانی، ماتم اور زنجیر زنی کے ذریعے امام آلی مقام اور شہدہ کربلا سے اپنی عقیدت کا اظہار کریں گے جلوسوں کے اختتام پر مجالس شام غریبان برپا کی جائے گی آج بھی ملک بھر میں نووی محرم کے جلوس نکالے جا رہے ہیں جلوس میں شریک علماء اکرام اور زاکرین، شان اہل بیعت اور مارکہ کربلا کی اہمیت بیان کر رہے ہیں اور مسائب اہل بیعت کو یاد کر کے نوحہ کناہ ہیں بدینہ کی سر بلندی اور ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقائے کار کی عظمت کو خراجی عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں نے دین کی خاطر جو قربانی دی اس کی مثال نہیں ملتی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جان، مال اور اولاد کی قربانی دے دی لیکن دین پر آنچ نہ آنے دی اس عظیم قربانی نے انسانیت کو جینے کا دستور اور جابر حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ بکشا اب سے کچھ دیر بعد مجالس شبعہ آشور کا آغاز ہوگا نبی محرم اور یوم آشور پر امن و آمان کو یقینی بنانے کے لیے ملک بھر میں سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں ناظرین نواس رسول امام عالم و قام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی لا زوال قربانی اور ان کے مدینے سے کربلا تک کے عظیم سفر کی ردا جاننے کے لیے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں شاہد وفا کی یہ ریپورٹ حضرت امام حسین علیہ السلام نے سن ساٹھ ہجری میں مدینہ سے اپنے سفر کرب و بلا کا آغاز کیا امام علی مقام اٹھائیس رجب کو مدینہ سے نکلے تو ان کے ہمرا صرف اہل بیت اور چند قریبی رفقہ تھے یہ مختصر کافلہ پانچ روز بعد تین شابان کو مکہ مکرمہ پہنچا مکہ مکرمہ میں جب آپ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں کوفیوں کے طرف سے آنے والے خطوط پہنچے جس میں اس بات کا تقادہ کیا گیا تھا کہ آپ امام علی مقام کوفہ تشریف لے آئیں ہم آپ کی بیعت کرنے کے لئے تیار ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام نے زلحج کے مہینے میں مکہ سے کوفہ کے لئے اپنے سفر کا آغاز کیا راستے میں انہیں حضرت مسلم بن اکیل کی شہادت کی خبر ملی لیکن ان کے پایائے استقلال میں لگزش نہ آئی امام علی مقام کا کافلہ دو محرم اکسٹھ ہجری کو کوفہ پہنچا کافلے نے دریائے فرات کے کنارے کربلا کے مقام پر پڑاؤ ڈالا امام علی مقام نے جب کربلا میں اپنے ڈیرے ڈال لیے اور وہاں پہ اکامت اختیار کر لی تو آہستہ آہستہ یزید کے لشکریوں کی طرف سے یہ وقاعدہ منصوبہ بندی کر کے دریائے تک کے جانے کے راستے کو نہ صرف مصدود کر دیا گیا بلکہ پانی کی پہنچ اور پانی کی رسد آپ کے لشکر کے لیے اور آپ کے خاندان کے لیے ختم کر دی گئی دو محرم سے یوم آشور تک حضرت امام حسین علیہ السلام اور یزید کے نمائندوں کے درمیان متعدد مذاکرات بھی ہوئے تاہم امام علی مقام نے اپنے اصولوں پر کوئی سمجھ ہوتا نہ کیا اور دس محرم کو اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان کی قربانی دے کر دین کی بقاہ کو ہمیشہ کے لیے یقینی بنا دیا شاہد وفا پاکستان ٹیلیوی نیوز لاہور ناظرین واقعہ کربلا بنیادی طور پر حق و باطل کا مارکہ تھا جس میں حق کی ہمیشہ کے لیے فتح ہوئی واقعہ کربلا کے تاریخی پس منظر سے آگاہ کر رہے ہیں یاسر حسین یوں تو دنیا کی تاریخ کا ہر ورک انسان کے لیے عبرتوں کا مرکہ ہے لیکن مارکہ کربلا تاریخ عالم میں حق و باطل کا ایک ایسا نادر و نایاب مارکہ ہے جو رہتی دنیا تک عظیم پیغان اور دعوت و تبلیغ کا ایک عالی نمونہ ہے واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا ایک عظیم سانحہ ہے سن ساٹھ ہجری میں یزید کی آمد کے ساتھ اسلامی نظام حکومت خلافت کی ڈگر سے ہٹ کر ملوکیت میں تبدیل ہو گیا اس موقع پر حضرت امام حسین علیہ السلام نے اسلامی ریاست کی بنیادی خصوصیات کی بقا کے لیے اپنی جان کی قربانی تھی انہوں نے اپنے عمل سے قیامت تک کے لوگوں کو بتا دیا کہ حق کے لیے سر کٹوایا جا سکتا ہے جبکہ باطل کے آگے سر جکانا مومن کی شان نہیں امام عالی مقام کی شہادت سے یہ سبق ملتا ہے کہ مومن کو نامسائد اور ناموافق حالات میں بھی حق پر جمع رہنا چاہیے اور حق سے وابستگی میں کمزوری آنے نہیں دینا چاہیے واقعے کربلا کمزوروں کو غوصلہ مظلوموں کو جرت بیکار بے وسیلوں کو خدا لم یزل پر توقل اور غمزدوں کو زندہ رہنے کا غوصلہ عطا کرتا ہے یاسر حسین ارکستان ٹیلویجن نیوز اسلام آباد جناظرین خلافت راشدہ کی عظیم الشان نظام کی بحالی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مشن تھا آپ نے اسلام کے لیے اپنے قریبی اور عزیز ترین لوگوں کی قربانی دی آئیے آپ کو دکھاتے ہیں سحیل جمالی کی یہ ریپورٹ قرآنی تعلیمات اور احادیث مبارکہ کے مطابق اختدار اللہ تعالی کی امانت اور انعام ہے جس کا مقصد بہتر معاشرے کا قیام اور بنین اور انسان کی بھلائی ہے خلافت راشدہ کے بعد چھپن ہجری میں یزید کی ولی اہدی اور بعد میں باشاہت سے امت مسلمہ میں اس نظام کو فروغ حاصل ہوا جو اسلام کے مزاج کے خلاف ہے ملت اسلامیہ کے علماء مورخین اور محققین نے بہت تفصیل سے خلافت کے خاتمے اور واقعہ کربلا کو بیان کیا ہے امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ظلم و جور کے نظام کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور یزید کی بیعت اور حمایت سے انکار اور جابر حکومت کے سامنے قیام کیا اسلامی فلاحی ریاست کی بنیادی خصوصیات کو قائم رکھنے کی جد و جہد اور کلمہ حق کی پاداش میں حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنے اہل خانہ اور آوان و انصار کے ہمرا شہدت وہ میار اور مینارہ نور ہے جس کی روشنی اہل حق کی ہمیشہ رہنمائی کرتی رہی گی سوہل جمالی پاکستان ٹیلی ویجن نیوز کراچی جرازی نوازہ رسول جگرگوشہ بطول امام اثر اپنے وقت کا امام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ شہادت جو کہ واقعہ کرب و بلا کی یاد دلاتی ہے یہ اسلامی تاریخ کا وہ عظیم الشان سانحہ ہے وہ نہائیت افسوسناک سانحہ ہے کہ اس قربانی نے رہتی دنیا تک حق و باطل کے درمیان تفریق بھی قائم کی اور اس کے ساتھ ساتھ حق کی فتح کے لیے ایک باقاعدہ ایک میار سیٹ کیا ایک میار مقرر کیا کہ حق کبھی بھی باطل کے سامنے جھکے گا نہیں کتنی قربانیاں دیں بہتر جانسار جس میں ان کے جانسار ان سے محبت کرنے والے والحانہ محبت کرنے والے اپنا سر کٹاتے رہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ اہل بیعت تمام کے تمام چاہے وہ حضرت علی اصغر بہت چھ ماہ کے بچے ہوں امام علی اکبر حضرت عباس علمدار جن کا کہا جاتا تھا کہ ان کے ہاتھ سے علم چھٹ نہیں سکتا ہے علم نکل نہیں سکتا ہے حضرت زینب حضرت سکینہ پانی لینے کے لیے بھیجتی ہیں اپنے چچا کو اور وہ واپس نہیں آتے اور حضرت سکینہ بار بار یہ کہتی رہی کہ عباس چچا مجھے ام ام مجھے پانی چاہیے لیکن کون پانی دینے والا تھا ان کو ان کو جن کے نواسے جن کے وہ نواسے تھے ان کے لیے یہ تمام کائنات تخلیق کی گئی دو جہاں تخلیق کیے گئے لیکن حق و باطل میں تمیز بھی اسی خاندان نے کرنی تھی حق و باطل میں تمیز بھی شان اہل بیت ہی ہے وہی کرنے والے تھے ناظریا وہی وہ باقاعدہ ایک میار مقرر کر گئے کہ حق کبھی بھی نہ شکست کھا سکتا ہے نہ باطل کے سامنے جھک سکتا ہے سب کچھ قربان کر سکتا ہے لیکن حق زندہ رہے بلکل آپ نے صحیح کہا رزوان اور یہ بات ہمیں سمجھنے کی ہے کہ یہ جو انہوں نے عظیم قربانی دی ہے اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے جو فلسفہ حق ہے اس کو اگر ہم جان لیں تو ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی جس طرح آپ نے فرمایا کہ بسیکلی مقصد یہ تھا کہ حق پر ڈڑ جائیں اور اس کے نظام قرائش کرنے کے لیے پھر اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہ کریں اور باطل یقیناً مٹنے کے لیے اور باطل کی بلکل پروار نہیں کرنی چاہی یہی فلسفہ جو ہمیں ملتا ہے معاشرے کے اس وقت جو ہم دیکھتے ہیں ناہمواریاں ہیں یا لوگوں کو جو ان کا جائز حق نہیں مل پاتا یا لوگوں میں جو بیچینی ہے افراتفری ہے ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ اسی وجہ سے ہے نا کہ ہم نے جو ہے وہ نظام اس طرح سے بنا لیا ہے کہ ہم اپنی آسانی ڈھونٹے ہیں اور جو ہمیں فلسفہ سمجھایا گیا ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے ہم اس کے سچے پیروکار نہیں بن رہے جب ہم اس پر عمل کرنا شروع کریں گے تو یقینی طور پر جو معاشرے کی ناہمواریاں ہیں نہ صرف مٹ جائیں گی بلکہ حقہ بھی بول بالا ہوگا اور پھر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہاں پر جو ہے وہ باطل کا نظام ہے یا مشکل نظام ہے جس میں سانس لینا محال ہے جب بلکل ایسا یہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دردست یزید حقہ کے بنا لا الہ دست حسین کہ بنیاد جو ہے حقی وہ حسین ڈال گئے ہیں حق و باطل کے درمیان تمیز حق و باطل کے درمیان فرق حسین ڈال گئے ہیں لیکن جیسے ناظرین آپ نے کہا یہ صرف وہ قربانی کرب و بلا میں جو سانحہ ہوا نہائیت دردناک افسوسناک سانحہ یہ وہ صرف کرب و بلا تک محدود نہیں ہے یہ رہتی دنیا تک ہم سب کے لئے ہم سب کے لئے تمام عالم اسلام کے لئے تمام انسانوں کے لئے عالم انسانیت کے لئے ایک ایسی مثال قائم کر گئے ہیں کہ جو بھی شخص حق کے ساتھ کھڑا ہے اسی کی جیت ہونی ہے وہی زندہ رہے گا آج یزید کا نام لیوہ کوئی نہیں ہے آج جو اتنا بڑا لاو لشکر لے کر آئے تھے ان کے ساتھ اپنی نسبت جوڑنے والا کوئی نہیں ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہمیشہ کے لئے تاریخ کے اوراک میں سنہری حروف کے ساتھ لکھا گیا خانوادہ رسول تو ہیں ہی ہیں لیکن ان کے قربانی ہمیشہ ہمیں حق و باطل کی جنگ کی اور پھر حق کی فتح کی اور اتنے بڑے لاو لشکر کے ساتھ باطل کی شکست کی یاد دلاتی رہے بے شکر لازم آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ملک کے دوسرے شہروں کی طرح رابلپنڈی میں بھی یوم آشورہ کا جو جلوس ہے عقیدت اور احترام کے ساتھ نکالا جائے گا مرکزی جلوس امام بارگاہ کرنل مقبول سے برامد ہوگا جس کی تفصیل ہمیں بتا رہے ہیں ملک عمر رابلپنڈی میں یوم آشورہ عقیدت اور احترام سے منانے کے لیے تمام انتظامات کو حتمی صورت دے دی گئی ہے رابلپنڈی میں آشورہ کے سینکڑ جلوس برامد ہوتے ہیں تاہم مرکزی جلوس حسب روایت امام بارگاہ کرنل مقبول حسین سے برامد ہوگا اور روایتی راستوں ٹرنک بازار فوارہ چوک راجہ بازار پرانا کلا جامع مسجد روڈ سے ہوتا ہوا امام بارگاہ قدیمی پہنچ کر اقتطام پذیر ہوگا رابلپنڈی کے دیگر علاقوں سے نکلنے والے شبی علم اور ذلجنہ کے جلوس بھی اسی جلوس میں شامل ہوں گے جلوس کے شوراکہ فوارہ چوک پہنچ کر نماز زورین ادا کریں گے عزادار نوحہ خانی ماتمداری اور زنجیر زنی کر کے کربلا والوں سے اپنی عقیدت کا اظہار کریں گے اور خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرسا دیں گے جلوس کے راستوں میں بڑی تعداد میں نظر و نیاز کا بھی احتمام کیا گیا ہے جلوس کے اختطام پر شامل غریبہ کی مجالس بپا ہوں گی جن میں علماء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جانساروں کی عظیم شہادت اور فضائل بیان کریں گے یومِ اشورہ کے مرکزی جلوس کے لیے فل پروف سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروسز معطل ہوں گی جلوس کے راستوں پر سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے بھی مانیٹرنگ کی جائے گی راولپنڈی میں محرم الحرام کے دوران مجموعی طور پر تقریباً ساڑھے چار سو کے قریب جلوس اور انیس سو سے زائد مجالس کی سیکیورٹی فرام کی جا رہی ہے شہر میں ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے مرکزی ماتمی جلوسوں کا ٹریفک پلان بھی جاری کر دیا گیا ہے ملک امر پاکستان ٹیلی وی نیوز راولپنڈی ملکو جناب لا زوال قربانی ایک ایسی قربانی جو ہمیشہ کے لیے اسلام کو زندہ کر گئی قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد یہ وہ کربو بلا ہے جس کا فلسفہ جو قربانی انہوں نے دی وہ اپنے لیے نہیں تھی وہ صرف اور صرف یہ بھی نہیں کہ ہم چلیں وہ نظام کے خلافت کے نظام کے خاتمے کے لیے تھی یہاں پر بہت سارے علماء کرام یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ ملوکیت کا ہی خاتمے کے لیے صرف جنگ نہیں تھی یہ صرف بنیادی طور پر یہ حق اور باطل کی جنگ تھی اس کا فلسفہ یہی تھا کہ تمام عالم اسلام رہتی دنیا تک تا قیامت صرف اور صرف دین اسلام کے ساتھ دین اسلام کی اصل روح کے ساتھ اور حق کے ساتھ کھڑا رہے گا تو وہ اس کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرے گا تو اس کا رتبہ اور مقام وہ ہوگا جو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو حضرت امام حسین نواسہ رسول جگرگوشہ بطول جن کو بہت نازو نام سے پالا گیا تھا جن جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام قائنات کے اوپر آ جاتے تھے تو سجدہ لمبا ہو جاتا تھا اٹھتے نہیں تھے کہ جب تک امام حسین جب تک میرا نواسہ حسین میرے اوپر سے نہیں اٹھے گا اس وقت تک سجدہ ختم نہیں ہوگا اور وہ آخر کار اپنا وہ کام کر گئے جس کے لیے شاید وہ اس دنیا میں آئے تھے کہ حق و باطل کی تمیز حق و باطل میں فرق حضرت امام حسین کا ہی کام تھا اور وہ نہائیت احسن طریقے سے اپنا وہ کام انجام دے کر اپنے خالق حقیقی سے جاملے کل کے روز جو یومِ آشور کی شکل میں بلا شبہ نازیہ خان ماتم کا مقام ہے اس وقت آگے بڑھتے ہیں اور لاہور سے خبر شامل کر لیتے ہیں لاہور میں نوی محرم الحرام کے سسلے میں شبیہ زلجنہ کا مرکزی جلوس پانڑو سٹریٹ اسلام آباد سے برامت ہو کر اپنی روایتی راستوں پر روا دمائے ہیں جلوس عالمگیر روڈ سے ہوتا ہوا سراج بلڈنگ چوک پہنچا جہاں نماز زہرین ادا کی گئی انارکلی کے بعد اے جی آفیس چوک پہنچ کر نماز مغربین ادا کی جائے گی اے ای آفیس سے جلوس خیمہ سادات پہنچے گا جس کے بعد سادی روڈ سے ہوتے ہوئے رات بارہ بجے ازا خانہ اسلام پورا پہنچ کر ختم ہو جائے گا جلوس کے قریبی علاقوں میں ڈبل سواری پر پابندی آئیت کی گئی ہے جبکہ جلوس میں شامل ہونے والے ہر شخص کی تین مقامات پر جامع تلاشی بھی لی جا رہی ہے جلوس کے راستوں پر دس ہزار سے زائد پولیس اہل کار ڈیوٹی سر انجام دیں گے جلوس کے راستوں پر موبائل فون سروس جزوی طور پر بند کی گئی ہے جبکہ میٹرو بس بھی ایم او کالج تک چلائی جا رہی ہے جلوس کے راستوں پر سبیلوں اور لنگر کا وسیع انتظام کیا گیا ہے جبکہ انتظامیہ کی جانب سے میڈیکل کیمپ بھی قائم کیے گئے ہیں ناظرین لاہور میں نوے اور دسوے محرم کے جلوسوں اور مجالس کی سیکیورٹی کے لیے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں تفصیل بتا رہے ہیں اویس قریشی اپنی اس ریپورٹ میں لاہور میں یوم آشور کے موقع پر شہر کے مختلف مقامات پر تین سو اٹھتر مجالس اور ایک سو اسی ازاداری جلوس برامد ہوں گے جن کی سیکیورٹی کے لیے پولیس افسران سمیت دس ہزار اہل کار تاجنات کیے گئے ہیں محرم الحرام کے جلوسوں کی سیف سٹی آتھارٹی اور زلی انتظامیہ کے نو سو سے زائد تیسی ٹی وی کیمرو کے ذریعے مانیٹرن کی جا رہی ہے جبکہ مرکزی ازاداری جلوسوں کے روٹس کی ڈراؤن کیمرو سے بھی نگرانی کی جائے گی سی سی پیو لاہور کے مطابق سینئر پولیس افسران سیف سٹی آتھارٹی اور ڈی سی آفس کے کنٹرول روم سے تمام سرگرمیاں مانیٹر کر رہی ہیں پورا جو ایک محرم کا مہینہ ہے اس میں ہمارے پاس پانچ ہزار تین سو کے قریب جو ہے ہماری مجالس ہیں اور چھے سو پچاس کے قریب جو ہے ہم جو ہے ٹوٹل پرسیشنز ہیں اس طرح سے اگر آپ دس محرم کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی تقریباً ہماری کوئی سنتالیس کے قریب ہمارے پرسیشنز ہوتے ہیں اور اس طرح سے نمبر اف مجالس ہم نے جو ٹوٹل ڈیپلائمنٹ پلان جو بنایا ہے اس میں تقریباً دس ہزار کے قریب جو ہے دس ہزار سے زائد ہمارے پلیس پرسنیل جو ہے اس کے اندر ہم ڈیپلائی کر رہے ہیں شہر میں مشکوک افراد اور گاڑیوں پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے جبکہ یوم آشور پر مرکزی ازاداری جلوسوں کے راستوں پر موبائل فون سرویس مخصوص وقت میں موطل رہے گی دفعہ ایک سو چھتالیس کے تحت نامی اور دسویں محرم الحرام کے دوران شہر میں ڈبل سواری پر مکمل پابندی آئیت کی گئی ہے یوم آشور کے دوران شہریوں کی رہنمائی اور سہولت کے لیے ٹریفک کے متبادل روٹس کی ٹریفک اڈوائزری جاری کر دی گئی ہے یوم آشور کے موقع پر لاہور پولیس نے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے ہیں پولیس افسران سمیت دس ہزار پولیس اہلکار سبائی داروں حکومت میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں گے عویس قریشی پاکستان ٹیلیوین نیوز لاہور جنازن اسلام آباد میں نمی محرم الحرام کا علم تازیہ اور زلجنہ کا مرکزی جلوس امام بارگاہ اسنا اشری جی سکس سے برامت ہوا جلوس میں ازاداروں کی کثیر تعداد شریک ہے ازادار نوحہ خانی اور ماتمداری کر کے شہدہ کربلا سے اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں اس طوران لال کورٹرز پہنچنے پر نماز زہرین ادا کی گئی زاکرین اور علماء نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جان اساروں کی عظیم شہادت اور فضائل بیان کرتی ہوئے بتایا کہ واقع کربلا اس بات کا ثبوت ہے کہ باطل کے آگے حق کی بات کرنا دین اسلام کا سرچشمہ ہے شہدہ کربلا نے حق اور اسلام کی سربلندی کے خاطر جانوں کا نظرانہ پیش کیا جلوس اپنے روایتی راستے جی سکس ٹو سدر روڈ اور پولی کلینک سے ہوتا ہوا رات گئے امام بارگاہ اصنا اشری پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا جلوس کے راستے پر ازاداروں کے لیے نیاز اور سبیلوں کے ساتھ میڈیکل کیمپس بھی لگائے گئے ہیں مرکزی جلوس کے سیکیورٹی کے لیے انتظامیہ کی جانب سے خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں ناظرین ملتان اور جنوبی پنجاب کے دوسرے شہروں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے شہدہ کربلا کی یاد میں مجالس اور ماتمی جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے مجالس میں علماء اکرام کربلا کی تاریخی اور مذہبی اہمیت بیان کر رہے ہیں مجالس اور ماتمی جلوسوں میں زاکرین شہدہ کربلا کو خراجی عقیدت پیش کر رہے ہیں مجالس اور جلوسوں کی حفاظت کے لیے پولیس کے علاوہ رینجرز کے دستے بھی تائنات ہیں نو محرم الحرام کے جلوسوں اور مجالس میں شرکا کے لیے تھنڈے پانی کی سبیلیں بھی لگائی گئی ہیں ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی نو محرم الحرام کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برامت ہوا اس سے قبل شہر کی مختف علاقوں سے نکلنے والے چھوٹے بڑے جلوس نشتر پارک پہ جمع ہوئے جہاں مرکزی مجلس ہوئی نشتر پارک سے برامت ہونے والا جلوس ایم ایجینا روڈ ریمبو سنٹر ایمپریس مارکیٹ طبت سنٹر اور بولٹن مارکیٹ سے ہوتا ہوا کھارہ در میں امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ پر اختتام پذیر ہوگا جلوس میں شریک ازادار نوہا اور مرسیہ خانی کر رہے ہیں مرکزی جلوس میں زلجنہ علم تازیہ کے جلوس بھی شامل ہو رہے ہیں شرکا کے لیے ٹھنڈے پانی کی سبیل شربت اور لنگر کا بھی انتظام کیا گیا ہے مرکزی جلوس کی سیکیورٹی کے لیے سخت انتظامات کیے گئے ہیں مرکزی جلوس کے راستے پر مختلف مقامات پر کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے جلوس کی سیکیورٹی کے لیے پولیس کے پانچ ہزار تین سو تیرہ اب سران اور جوان تائنات کیے گئے ہیں جلوس کے راستوں کو بم ڈسپوزل سکوارٹ کی جانب سے کلیرنس کے بعد مرکزی جلوس کو نکلنے کی اجازتی گئی ہے جلوس کے راستوں پر بلند امارتوں پر سنائپرز تائنات کیے گئے ہیں اس کے علاوہ جلوس کی فضائی نگرانی بھی کی جا رہی ہے جبکہ سیکیورٹی کے لیے رینجرز کی بھی اضافی نفری تائنات کی گئی ہے جلوس کے راستوں پر موبائل فون سرویس بھی بن کی گئی ہے مرکزی راستے کی بندش کی وجہ سے ٹرافک پولیس کی جانب سے متبادل راستوں کا پلاند دیا گیا ہے سن کے دوسرے بڑے شہر حیدراباد میں نوی محرم الحرام کا مرکزی جلوس انجمنے گلدستہ اکبر کے زیر احتمام لطیفہ بات نمبر پونے پانچ سے برامد ہونے کے بعد اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہے جلوس میں بڑی تعداد میں ازادار شریک ہیں پونیس کی جانب سے جلوس کی سیکیورٹی کے لیے سخت انتظامات کیے گئے ہیں یہ جلوس نماز مغربین سے قبل مقام آغاز پر اختتام پذیر ہوگا سکھر لارکانہ نواب شاہ میرپورخاس خیرپور اور دوسرے شہروں میں بھی ماتمی جلوس نکالے گئے کربلا کی بس اتنی ہی کہانی ہے یزید تھا حسین ہے خیبر پختونخواہ کے مختلف علاقوں میں نوے محرم الحرام کے جلوس اپنے مقررہ راستوں پر روان دوا ہیں پشاور میں نوے محرم الحرام کا مرکزی جلوس حسینیہ ہال امام بارگاہ سے برامد ہوا اور اپنی قدیمی راستوں سے ہوتا ہوا پرام طریقے سے واپس اسی مقام بارگاہ پر اختتام پذیر ہو گیا ہے جلوس میں شامل ازاداران نے نوحا خانی ماتم زنجیزنی اس کے شرقہ نے نماز زہرین کالی باری میں ادا کی اس موقع پر سیکیروٹی کے خصوصی انتظامات کے تحت جلوس کی تمام گزرگاہوں کو سیل کیا گیا تھا ناظرین عراق کے شہر کربلا میں روزہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو پر عقیدت بندوں کی حاضری کا سلسلہ جاری ہے تفصیل بتا رہے ہیں سحیل بخاری نوازہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کو نظرانہ عقیدت پیش کرنے کے لئے پوری دنیا سے لوگ کربلا پہنچ چکے ہیں لوگ المبارک کے جروسوں کی شکل میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے روزہ مبارک کی طرف حضرت عباس علیہ السلام کا پرسہ دینے کے لئے جا رہے ہیں عراقی حکومت نے زائرین کی حفاظت کے لئے خصوصی انتظامات کر رکھے ہیں کربلا کے تمام داخلی اور خارجی راستوں پر پولیس اور فوج کے خصوصی دستیں متین ہیں روزہ امام حسین علیہ السلام کے متولی آیت اللہ مہدی کربلای نے اپنے خصوصی پیغام میں تمام دنیا بالخصوص عالم اسلام سے کہا ہے کہ وہ اپنے تمام اختلافات بھلا کر ایک پلیٹ فارم تلے انسانیت کی بقا اور فلاہ کے لئے کام کریں کربلا میں موجود پاکستانی ظاہرین عزتداری امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ وطن عزیز کی ترقی اور خوشحالی کے لئے بھی دعائیں مانگ رہے ہیں کل روزہ آشورہ پاکستانی کمیونٹی کا مرکزی جلوس حسینی امام الاسر پاکستانیہ سے جناب اللامہ محمد سبزواری کی قیادت میں نکالا جائے گا سوہیل بخاری کربلا مولا عراق لازم غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم نحایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل بناظرین بلکل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے شروع ہونے والا وہ سفر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی اور ان کے تمام جانساروں کی قربانی جو کہ بہتر تھے ان پر ختم ہوئی ہے لیکن یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے یہ سلسلہ ان کی نسبت سے اسی طرح چلتا رہے گا یہ صرف نودس محرم یا محرم الحرام کے مہینے کی بات نہیں ہے یہ ہمیں تمام کی تمام زندگی اپنے یاد رکھنا ہے اپنے اوپر نافذ کرنا ہے اپنی حیات پر نافذ کرنا ہے یہ فلسفہ جو حضرت امام حسین نے دیا کہ کہیں بھی حق کے خلاف کوئی بات ہوتی نظر آتی ہے سچ کے خلاف کوئی بات ہوتی نظر آتی ہے باطل کہیں پر بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ حق کے اوپر حاوی ہونے لگا ہے تو اس کو فوری طور پر روکا جائے یہی وہ بالکل ایک 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 زیکٹلی وہ فلسفہ ہے جو اس کے پیچھے ہے یہ فرق کرنا تھا بنیادی طور پر یہ تفریق کرنی تھی حق اور باطل کے درمیان جس کی وجہ سے اتنا بڑا سانحہ اس عالم اسلام کی تاریخ میں پیش آیا ہے اس سے بڑا سانحہ قیامت سغرہ کہا جاتا ہے اس کو کہ قیامت ٹوٹ پڑی تھی تمام اہل بیت کے مرد حضرات حضرت امام زین العابدین کو چھوڑ کر تمام کے تمام اس کربوبلا کے اس میدان میں شہید ہوئے شمر نے آخری جب نفار کیا جب نیزے پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہو کا سر تھا تو بنیادی طور پر وہ حق کی جیت تھی کہ حق کی جیت اس طرح نافذ کرنی ہے حق کبھی بھی کسی کے سامنے جھکنے کے لیے پیدا نہیں ہوا حق ہمیشہ زندہ رہے گا ہمیشہ تھا جیسے ابھی ہم نے نازیہ بات بھی کی بہت مختصر سی کربلا کی داستان ہے بہت مختصر سی اسلام کی داستان ہے بہت مختصر سی حق کی داستان ہے کہ یزید تھا حسین ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے آج بھی نسبت جوڑتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے اپنا آپ جو ہے وہ تو نہائیت امدہ اور شاندار لگتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے ہماری نسبت ہے کسی بھی حوالے سے نسبت ہے تو یہی نسبتیں ہی نازیہ ہمیں کامیابی کا حق کا اور جیت کا راستہ دکھاتے ہیں بے شکر زبان خبروں کے سسرے کو آگے بڑھائیں گے جی اس پر جتنی بات کی جائے اتنی کم ہے لیکن فیل وقت پہ ایک بریک لے رہے ہیں پھر واپس آتے ہیں ساتھ رہیے رسول کی دعا ہے یہ ناظر مسلمان کے تارے ہیں حسین جرق نوعی بشر کے تارے ہیں حسین انسان کو بیدار کہو لینے دو ہر قام پکارے بھی ہمارے ہیں حسین حسین نو منی وانا من الہسین اللہ صلی علی سیدی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو کبھی عیب نہیں لگایا یعنی برا نہیں کہا اگر خواہش ہوئی تو کھا لیا ورنہ چھوڑ دیا شہید کربلا ہے یہ رسول کی دعا ہے یہ حسین جرقی نوی بشر کے تارے ہیں حسین انسان کو بیدار دہو لینے دو ہر قوم بکارے بھی ہمارے ہیں حسین حسین و منی وانا من الحسین خالد زیا ملٹری سیکریٹری پاک فوج تائنات کیے گئے ہیں آئی ایس پی آر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پاک فوج میں متعدد تقرریاں اور تبادلے کیے گئے ہیں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کور کمانڈر بہاول پور تائنات کر دیے گئے ہیں آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل سردار ازھر حیات کور کمانڈر پشاور تائنات ہو گئے ہیں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کور کمانڈر بہاول پور کے طور پر تائنات ہوئے ہیں جبکہ لیفٹیننٹ جنرل خالد زیا ملٹری سیکریٹری پاک فوج تائنات کیے گئے ہیں آئی ایس پی آر کی جانب سے اہم خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں لیفٹیننٹ جنرل سردار حسن ازھر حیات کور کمانڈر پشاور تائنات کیے گئے ہیں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کور کمانڈر بہاول پور جبکہ لیفٹیننٹ جنرل خالد زیا ملٹری سیکریٹری پاک فوج تائنات کیے گئے ہیں ناظرین نیوز شیئر سکس میں خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کا کہنا ہے کہ پوری قوم پاک فوج سے پیار کرتی ہے وطن کے لیے جان قربان کرنے والے تمام شہدہ کو سلام پیش کرتا ہوں قوم بھی انہیں سلام پیش کرتی ہے فیصلہ بات میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر ٹرنچ لانے والے گمراہ ہو گئے ہیں اور ان کو گمراہ کرنے کا کام پی ٹی آئی کے سربراہ نے انجام دیا وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے کہا کہ فورن فنڈنگ کیس کے فیصلے سے ان کی اصلیت قوم کے سامنے آ چکی ہے بائیس کروڑ قوم میں سے کوئی ایک آدمی جو ہے وہ آپ نہیں نکال سکتے جو پاک فوج سے پیار نہ کرتا جو پاک فوج کے کردار جو ہے اس کو نہ سراتا جنہوں نے یہ ٹرنڈ چلائے یہ لوگ گمراہی کا شکار جو پی ٹی آئی کا سربراہ ہے یہ قوم کو تقسیم کر رہا ہے قوم کو گمراہ کر رہا ہے اسے موقع ملا مزید قوم کو تقسیم کرنے اور قوم کو گمراہ کرنے کا نوجوانوں کو گمراہ کرنے کا یہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا ناظرین اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پر منفی مہم وزارت داخلہ نے جوائنٹ انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی ہے خفیہ اداروں سے ناموصل ہونے کے بعد چھے رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس میں ایف آئی اے آئی بی اور آئی ایس آئی کے نمائندے شامل ہیں انکوائری ٹیم کے سربراہی ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ کے ایڈیشنل ڈریکٹر جنرل محمد جعفر کریں گے دیگر ارکان میں آئی ایس آئی کے لیفٹیننٹ کرنل سعاد آئی بی کے ڈیپیٹی ڈریکٹر وقار نصار چودری اور ایف آئی اے سے ڈاکٹر وقار الدین سید ایاز خان اور عمران حیدر کے نام شامل کیے گئے ہیں جنرل پاکستان دو قومی نظریہ کی بنیاد پر مارز وجود میں آیا جس کے لیے مسلمانان ہند نے قائد اعظم محمد علی جنہ کی قیادت اور علامہ محمد اقبال کی نظریاتی رہنمائی میں پر امن تاریخی جد و جہد کی قیام پاکستان کا مقصد مسلمانوں کو آزادی کے ساتھ اکلیتی بھائیوں کے ساتھ مل کر جدید ترقیافتہ قوم کی طرح زندگی گزارنا ہے تفصیل بتا رہے ہیں رانا شہزاد السلام نظریہ پاکستان سے مراد یہ تصور ہے کہ متحدہ ہندوستان کے مسلمان ہندووں سکھوں اور دوسرے مذہب کے لوگوں سے ہر لحاظ سے مختلف اور منفرد ہیں مسلمانوں کی اساس دین اسلام ہے مسلمانوں کا طریقہ عبادت کلچر اور روایات ہندووں کے طریقہ عبادت کلچر اور روایہ سے بلکل مختلف ہیں اسی نظریہ کو دو قومی نظریہ بھی کہتے ہیں جس کی بنیاد پر چودہ آگست انیس سو سنتالیس کو پاکستان وجود میں آیا انیس سو پینتیس سے لے کر انیس سو سنتالیس تک قائد عظم محمد علی جنہ نے بار بار اپنی تقریروں کے ذریعے مسلمانوں میں الہدہ قومیت کا احساس بیدار اور پھر مضبوط کرنے کی کوششیں کی کراداد پاکستان پاکستان ایک تصور کی پیداوار تھا اس تصور کا پہلا حصہ دو قومی نظریہ تھا جو کہ ایک حقیقت ہے دوسرا حصہ پاکستان کو ایک اسلامی جمہوری اور فلاحی ریاست بنانا تھا جس میں مسلمان آزادی سے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں اور اپنی بہترین صلاحیتوں کو ملکی ترقی کے لیے بروے کارلا سکیں نظریہ پاکستان کے لیے ہم اپنی زندگی میں جد و جہد ابھی ہم نے کرنا باقی ہے جس رہا قائد عظم کا فرمان تھا کہ ہمیں پاکستان کے لیے اور قربانیاں دینی ہوگی اور ابھی مہنتے کرنی ہوگی تو اس کو ہم پورا کس طرح کر سکتے ہیں اس کو ہم اچیو اس طرح کر سکتے ہیں قائد عظم کے پرنسپل کو فالو کر کے جو کہ تھا یونٹی فیتھ اور ڈسپلین اگر ہم نے ان تینوں چیزوں کو اپنا لیا تو ہمیں ایک عظیم قوم بننے سے کوئی نہیں روک سکتا اور نظریہ پاکستان کو اچیف کرنے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا برداشت مذہبی رواداری افوہ درگزر حق گوئی قانون کا احترام اور انصاف اسلام کے بنیادی اصول ہیں انہی اصولوں پر عمل کر کے ہم سب پاکستان کو عظیم سے عظیم تر فلاحی ریاست بنا سکتے ہیں رانہ شہزاد السلام پاکستان ٹیلی ویجن نیوز اسلام آباد شہادت کی منزل کے بے لوس راہی یہ ہے لکشمی پر دیتا گواہی زمانے میں جب تک اجالہ رہے گا تیرے نام کا بول بالا رہے گا ناظرین میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کو آج ان کے 65 یوم شہادت پر قوم خراج عقیدت پیش کر رہی ہے ریپورٹ کر رہے ہیں آسیم رزوان پاکستانی افواج نے دنیا بھر میں اپنی شجاعت کی وہ مثالیں قائم کی ہیں جن کی نظیر نہیں ملتی ہماری بھادر مسلح افواج میں شہادت کا ایک ایسا جذبہ موجود ہے جس نے بڑی بڑی داستانے رکم کی ایسی ہی ایک داستان میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کی بھی ہے جنہوں نے لکشمی پور مشرقی پاکستان میں دشمن کو ناکو چنے چبوائے اور وطن کی عظمت اور حفاظت کی خاطر جان کے نظرانہ پیش کیا باروقت قوت فیصلہ بھرپور جوا بیوار اور اللہ پر ایمان نے میجر طفیل محمد شہید کو یہ عزاز بکشا کہ دشمن کو نہ صرف آگے بڑھنے سے روکا بلکہ واپن سلوٹنے پر بھی مجبور کر دیا میجر طفیل محمد شہید کے والد کا نام چودری موجدین تھا آپ کا خاندان مشرقی پنجاب کے گاؤں خرکان زلہ حشیارپور کا رہائشی تھا انیس سو تیرہ میں حشیارپور سے زلہ جلندر کے گاؤں میں منتقل ہو گئے جہاں پر بائیس جولائی انیس سو چودہ کو طفیل محمد نے جنم لیا گورنمنٹ کالیج جلندر سے ایف اے کا امتحان پاس کرنے کے بعد انیس سو تینتالیس میں پنجاب رجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا اور انیس سو سنتالیس میں میجر کے حدے تک پہنچ چکے تھے امتیازی اسکری کیریئر کے بعد جون انیس سو اٹھاون میں کمپنی کمانڈر کی حیثیت سے میجر طفیل محمد کی تائیناتی ایس پاکستان رائفلز میں ہوئی اگست انیس سو اٹھاون کے عوائل میں انہیں لکشمیپور کے علاقے میں ہندوستانی سمگلرز کا کاروبار بند کرنے اور چند بھارتی دستوں کا صفایہ کرنے کا مشن سو پا گیا جو کہ لکشمیپور میں مرچہ بند تھے وہ اپنے دستے کے ساتھ وہاں پہنچے اور آٹھ اگست کو بھارتی چوکی کو گھیرے میں لے لیا اپنے ساتھیوں کی قیادت کرتے ہوئے دشمن سے فقط پندرہ اگست کے فاصلے پر پہنچ گئے جب مرچہ بند دشمن نے مشین گن سے فائر شروع کیا تو میجر طفیل محمد اپنے ساتھیوں میں سب سے آگی ہونے کی وجہ سے ان کی گولیوں کا نشانہ بننے والے پہلے سپاہی تھے برستی گولیوں میں بے تہاشا بہتے خون کی حالت میں انہوں نے ایک گرنیڈ دشمن کی طرف پھینکا جو سیدھا دشمن کے گن مین کو لگا زیادہ خون بہننے سے ان کی زندگی کا چراخ بجنے کو تھا اس حالت میں بھی آپ اپنے ساتھیوں کی قیادت کا فریضہ ساری انجام دیتے رہے ایک مشین گن تو خاموش ہو گئی لیکن دوسری مشین گن نے اسی وقت فائرنگ شروع کر دی جس کی اندھا دون فائرنگ سے میجر توفیل محمد کے سیکنڈ ان کمان نشانہ بنے میجر توفیل نے گرنیڈ کے ذریعے اس گن کو بھی تباہ کیا اس دوران آپ کا خون بہتا رہا تاہم آپ اپنے زیرے کمان جوانوں کو ہدایات دیتے رہے دو بدو کی اس لڑائی میں بھارتی فوج اپنے پیچھے چار لاشیں اور تین قیدی چھوڑ کر فرار ہو گئی صبح کے سورج نے اس چوکی پر پاکستان کا سب زلالی پرچم لہراتے ہوئے دیکھا میجر توفیل محمد کو بے مثال شجات اور بھادری کے باعث ملک کا سب سے بڑا اسکری عزاز نشان حیدر دیے جانے کا اعلان کیا گیا پندرہ نومبر 1969 کو صدر پاکستان فیلڈ مرشل محمد عیوب خان نے کراچی میوانے صدر میں مرقد ہونے والے ایک خاص دربار میں میجر توفیل محمد شہید کی صاحب زادی نسیم اختر کو یہ عزاز عطا کیا زندہ قومیں اپنے محسنوں کے احسانات کو فراموش نہیں کرتی اسی سبب پروفیسر حمید کوسر نے میجر توفیل محمد شہید کو خراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کی منظوم سواح نے عمری لکھی جو کتاب سورت میں فاتح لکشمی پور کے نام سے 1966 میں شائع ہوئی آسم رزوان پاکستان ڈیلیوی نیوز ریپورٹ آپ نے دیکھی اور اب کچھ بات کریں گے فخر پاکستان ارشد ندیم کی جنہوں نے برمنگم میں قومی پرچم کو سر بلند کر دیا اور کامن ویلت گیمز میں گول میڈل جیت لیا جیولن تھرو میں ارشد ندیم نے کریئر بیسٹ تھرو کے ساتھ ساتھ کامن ویلت گیمز کا نیا ریکارڈ بھی قائم کر دیا تفصیل بتا رہے ہیں زیشان کو کامن ویلت گیمز میں پاکستان کے ہیرو ارشد ندیم کی شاندار کارکردگی گول میڈل کے ساتھ ساتھ ریکارڈ بھی تور ڈالے جیولن تھرو کا فائنل شروع ہوا تو سب کی نظریں پاکستان کے ارشد ندیم پر تھی لیکن ارشد ندیم نے بھی قوم کو مایوس نہ کیا اور گول میڈل کا تحفہ دے ڈالا پہلی باری میں ارشد ندیم نے چھاسی اشاریہ آٹھ ایک میٹر تھرو کر کے اپنا ریکارڈ بہتر کیا اور برتری حاصل کر لی دوسری باری ارشد ندیم کی زائع گئی تیسری باری میں انہوں نے اٹھاسی میٹر تھرو کر کے اپنا قومی ریکارڈ مزید بہتر کر ڈالا چوتھی باری میں ارشد ندیم نے پچاسی اشاریہ صفر نو میٹر کی پانچویں باری میں حیران کون طور پر نووے اشاریہ ایک آٹھ میٹر کی تھرو کر کے ریکارڈز ہی توڑ ڈالے انہوں نے اپنا پرسنل بیسٹ بنانے کے ساتھ ساتھ کامن ویلت گیبز کا بھی نیا ریکارڈ قائم کر دیا آشان ندیم پاکستان 90 میٹر ویلتیم پاکستان 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 نے 1966 کے بعد کامن ویلت گیمز ایتلیٹکس میں میڈل جیتا ہے جبکہ 1962 کے بعد کامن ویلت گیمز ایتلیٹکس میں پاکستان کا یہ پہلا گول میڈل ہے زیشان کے یوم پاکستان ٹیلی ویجن نیوز اسلام آباد جی جناب 1962 یعنی کہ 1962 کے بعد یہ پہلا گول میڈل ہے جو پاکستان جیتا ہے یہ بہت فخر کی بات ہے رزوانو یقینی طور پر ایسے ٹیلنٹ کو پرموٹ کیا جانا چاہیے اسی کے ساتھ ہی جناب نیوز شو ایٹ سکس کا وقت ختم ہو جاتا ہے کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے لکائے خبروں کے ساتھ آپ ساتھ رہے شکریہ اللہ نکے بارد ساتھ رہے شکریہ